سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ خطرناک وائرس سیزنل انفلینزا ایچ ون این ون کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا خطرناک وائرس کے شعبے میں خانوائل کے رہائشی ایک اور مریض نشترس بطال میں داخل مریضوں کی تعداد چوالیس تک جا پہنچی سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ خطرناک وائرس سیزنل انفلینزا ایچ ون این ون کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا خطرناک وائرس کے شبے میں ایک مریض نشتر اسپطال میں داخل کر دیا گیا اور مریضوں کی تعداد چوالیس تک جہا پونچیسی پر بات کریں گے بلال نیازی سے بلال اس حوالیس سے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اور جو متعلقہ ماہرین ہیں ان کا کیا موقف ہے جی بلکل خطرناک وائرس سیزن فلوینسا کی بات کہیں تو جیسی ماہ جنوی سٹارٹ ہوا ہے تو جو مریضوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر ہم اسے ایک ہفتے کی بات کہیں تو اب تک آٹھ مریض نشتر اسپٹل میں منتقل کی گئے ہیں جن کو آسولیشن وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے اور اس حوالے سے آج بھی ایک مریض کو نشتر اسپٹل میں لائے گیا جس کا تعلق خانے وال سے تھا اور اس کو بھی آسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور اس کو بھی سیزن فلوینسا کے شبہ میں لائے گیا تھا اس حوالے سے اگر ہم ڈاکٹرز کی بات کہنے ہیں ماہ دین کی بات کریں تو وہ اس حوالے سے یہی کہتے ہیں کہ ماہ جنوری میں سردی کی شدت کافی زیادہ ہے اس حوالے سے شہری اتیادی ضابعی اختیار کریں خصوصا جو فلو کے مریض ہیں وہ چھنگتے وقت تو اس کے ساتھ ساتھ ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہوئے اسے خاصی اتیاد کریں اور ٹیشو پیپر کو ڈسپوز کریں نہ کہ اس کو عام جگہ پر پھینک دیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس انفلوینزا کے وائس کی جو سوالے سے مختلف ہسپیٹل میں کاؤنٹر بھی بنائے گئے ہیں جہاں پر جو مریض لائے جاتے ہیں فلو کے حوالے سے ان کا وہاں پہ تدائی طور پر چیک اپ کیا جاتے ہیں اور اگر کسی پیشنٹ کی زیادہ حالت خراب ہو تو اس کو آئسولیشن وارڈ میں منتقل کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے اب تک چوالیس مریضوں کو منتقل کیا جا چکا ہے اس کے ساتھ اس ایک ہفتے دوران آٹھ مریض لائے گئے ہیں جو کہ آئسولیشن وارڈ میں جن کو منتقل کیا گیا اور جن میں سے دو مریضوں کی جو ٹیسٹ ریپورٹ ہیں وہ پازٹیو آ چکی ہیں اس حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ آخری سیزن چاہ جائے کیونکہ ماہ جنوری کے بعد سردی کی شدد میں کم ہی آ جائے گی تو سیزن فلوینزا کے اثرات بھی کم ہو جائیں گے اس حوالے سے اس مہینے میں خصوصا انتیار تدابی رکھتا کریں اور جو حاملہ خواتین ہیں اس حوالے سے ان کے لئے زیادہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بہت زیادہ فوکس کریں اور فلو سے بچنے کے لئے ویکسین کریں یا اس حوالے سے جو ماسک کا استعمال کریں جبکہ بزرگوں اور بچوں کے حوالے سے بھی یہ کہا جائے کہ وہ بھی اس حوالے سے سرد موسم میں باہر نکلنے سے ہوایڈ کریں یا ماسک کا استعمال کریں یا گرم کپڑوں کا استعمال کریں اس حوالے سے اتیار تدابی پر زیادہ فوکس کیا جائے جبکہ ویکسین کے اگر ہم بات کریں تو کیونکہ سیزن اب اینڈ پہ پہنچنے والا ہے اور اب اگر کوئی ویکسین کراتا بھی ہے تو اس حوالے سے اس کو دس سے پندرہ دن ویکسین کے اثرات میں لگیں گے تو اس حوالے سے ڈاکٹرز کا اب یہی کہنا ہے کہ شہری اب اتیار تھی دابیر پر فوکس کریں اور جو اب جو نئے مریض آ رہے ہیں تو اس حوالے سے انتظامات مکمل ہیں اور جو پیشنٹ لائے جا رہے ہیں ان کا اب بہترین علاج کے جا رہے گئے گزشتہ سال کی بات کہیں تو ساٹھ مریض اس حوالے سے جان کی بازی ہار بیٹھتے ہیں لیکن اس سال کی بات کہیں تو ابھی تک ایسا کوئی مریض سامنے نہیں ہے جو کہ انفلینزا کے باعث جان کی بازی ہار بیٹھا ہو تو اس حوالے سے نشتر ہسپنل کی آسولیشن وارڈمن کا علاج جاری ہے تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جان لے با مرزت اس حوالے سے اتیار تھی دابیر کا اختیار کرنا زیادہ لازمی ہے اچھا بلال درہ یہ بتائیے کہ اگر گزشتہ سال کی بات کی جائے تو سیزنل انفلینزا کی وجہ سے بہت سارے مریض جو اس سے متاثر ہوئے پچھلے سال بھی اس ٹیمیں بنائے گئے تحقیقات ہوئیں کہ یہ کیوں وائرس ہے اس وائرس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہئے تو عملا کچھ دکھائے نہیں لی یا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں یا متعلقہ جو ماہری نے اب کس طرح کنٹرول کیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچ سکے جو آئندہ سیزن ہے ابھی رہتا ہے اگر ہم بات کیا جو اس سال عموات میں تو کافی کم ہی ہے کیونکہ اس سال کوئی ملتان میں کوئی عموات نہیں سامنے آسکے بہاول بور میں ایک شہری اس وائرس سے متاثروں کا جان کی بازی ہا رہا لیکن ملتان میں اس سوالے سے بھی تک کوئی عموات سامنے نہیں آسکے کہ ہم گزشتہ سال کی بات کیا جو ہم بات کیا جو اس سوالے سے ملتان میں اس سوالے سے کسی قسم کے اقدامات بھی نہیں تھے اور ڈاکٹرز پیرا میڈکل سٹاف کو اس حوال سے کسی قسم کی تربیت بھی نہیں دی گئی لیکن اس سال کے اگر بات کریں تو ڈاکٹرز اور پیرا میڈکل سٹاف کے سپیشل سیشن کرائے گئے لیکن شہریوں کی بات کریں تو شہریوں کو اس حوال سے ابھی تک بھی کسی قسم کی آگائی فرام نہیں کی کی کیونکہ وہ فلو کو ایک نارمل فلو سمجھتے ہیں اس حوال سے نہ تو اتیار تدابید اختار کرتے ہیں اور نہ اس سوال سے وہ اس کو سیریس لے کر کسی قسم کا چیک اپ کراتے ہیں کیونکہ عام لوگوں کی سائقی یہ ہے کہ چار سے پانچ جن میں فلو سری ہو جائے گا لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ مار دسمبر اور جنوری میں فلو کو نارمل نہ لیں وہ اس سوال سے فلو کو نارمل نہیں لینا چاہیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر شہریوں کو عمل کرنا چاہیے بلال شکریہ آپ کا